موسیقی اسلام علیکم نازجن میں آپ کی میز بار خدیجہ تاج اور آپ دیکھ رہے ہیں اینے ہیڈ لائنز وزیر آزم عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کو اپوزیشن کی سیاسی موت قرار دے دیا کہاں ڈاکووں کے گلدستے کو خوف آنا شروع ہو گیا سوچ رہا تھا ان کی گردن کسی طرح میرے ہاتھ میں آ جائے میری دعا سنی گئی تیس سار ملک کو لوٹنے والے چور ملک بچانے نکلے ہیں وزیر آزم عمران خان نے آصف علی زرداری کو پہلا ٹارگٹ قرار دے دیا کہاں یہ چوری کرتا ظلم کرتا اور کمیشن کھاتا ہے آصف علی زرداری تمہارا وقت آ گیا ہمارے لوگوں کو بیس بیس کروڑ کے ایوز خریدا جا رہا ہے زرداری کو جب نیب بلاتا ہے تو کمر میں درد ہو جاتی ہے سن کے لوگ ڈاکو زرداری سے آزادی چاہتے ہیں چودہ سال زرداری مافیا نے سن کو بے دردی سے لوٹا وزیر آزم عمران خان کا اندرون سن کا دورہ کرنے کا اعلان وزیر آزم عمران خان کے شہباز شریف پر بیوار کہا مقصود چپڑاسی والے کا بھی وقت آ گیا شہباز بوٹ پالش کرنے والا ہے کبھی اسے کرونا کبھی کمر میں درد ہو جاتا ہے یہ اگلے تین مہینے میں جیل میں جانے والا ہے اس کے بیٹے اور دماغ سے پیسے واپس لے کر بجلی کی قیمت اور کم کریں گے وزیر آزم عمران خان کی مولانا فلزو رحمان کو بھی ورننگ کہا فلزو رحمان کو مولانا کہنا گناہ ہے اس کا نام لو تو لوگ ڈیزل ڈیزل کہنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے اربو روپے کے اساسے ہیں تم نیب کے پاس دو ہزار لوگ لے کر آوگے میں ایک لاکھ لے کر آوں گا نعرے امید اور یقین کے ساتھ اپوزیشن اتحاد کی جانب سے تحریک عدم اعتماد جمع اپوزیشن کا ایک سبوہتر سے زائد ووٹ ملنے کا دعوی آصف علی زرداری نے اب نہیں تو کبھی نہیں اور مائنس سیلیکٹڈ کا نعرہ لگا دیا بڑی سیاسی حلچل میں وزیر آزم کا بڑا اقدام اتحادیوں سے ملنے کراچی چلے گئے وزیر آزم عمران خان نے عدم اعتماد کو اپوزیشن کی آخری واردات قرار دے دیا کہا ایسی شکست دیں گے کہ یہ دو ہزار اٹھائیس تک اٹھ نہیں سکیں گے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے چوڑ توڑ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ملاقات جماعت اسلامی نے عدم اعتماد کی حمایت کے لیے محلت مانگ لی سراج الحق نے کہا افراد کی تبدیلی کسی مسئلے کا حل نہیں نئے منڈیٹ کے لیے ضروری ہے کہ شفاف انتخابات ہوں عدم اعتماد پر اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا مشن وزیر آزم عمران خان اسلام آباد میں سیاسی حل چل کے دوران کراچی روانہ ایمکیو ایم کے مرکز بہادر آباد جائیں گے جہاں ان کے استقبال کی تیاریاں جاری ہیں عمران خان راجہ ہاؤس بھی جا سکتے ہیں بزدار مخالف گروپ کے اہم کھلاڑی علیم خان لندر روانہ ہو گئے جہاں گیترین سے مجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے علیم خان کی برطانیہ میں جہاں گیترین سمیت دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتیں متوقع وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی متحرک آج مشاوکتی اجلاس طلب کر دیا اجلاس میں پنجاب کے سیاسی معاملے پر حکمت عملی تیہ کی جائے گی پنجاب کے تحریک انصاف کے ہم خیال گروپ نے بھی آج اجلاس طلب کر دیا عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر مشاورت ہوگی وزیر اعظم کے غبرانے کا وقت آ گیا ان کی ٹانگیں کاپ رہی ہیں پسینہ چھوٹ رہا ہے بلاول بھوٹو نے کہا عمران خان کو اب ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے آسف علی زرداری کا وزیر اعظم کو سڑکوں پر آنے کا چیلنج کہا عمران خان سڑکوں پر آئے پھر دیکھتے ہیں کون زیادہ خطرناک ہے پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ اپنی آخری منزل ڈی چونک پہنچ کر اقتدام پزیر مسلم لیگ نون کے رہنما ایسا لیقبال نے کہا وزیر اعظم عمران خان قوم کو بتائے کون سی بیرونی طاقتیں حکومت کو گھرانا چاہتی ہیں حکومت دو دن میں اجلاس بلائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کیوں چودہ دن کا انتظار کر رہے ہیں سپیکر کومی اسمبلی اسد کیسل کے کردار کی مزمت یہ تھی نی ہیڈ لائنز مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے نی نیوز مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں